بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی کی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں میں سان خٹک ہوں گزشتہ دین و المرکز اسلامی میں ایک واقعہ رنما ہوا جس میں زیر تعلیم دینی جو مدرسہ ہے اس میں کلبات جو ہیں بنات کا جو مدرسہ ہے وہاں پر کچھ ایسے افسوسناک واقعہ اور رنما ہوا جہاں پر بچوں کو فوڈ پوائزنگ کی علامت درپیش ہوئی بچوں کو ہسپتال لائے گیا وہاں پر علاج معالجہ کیا گیا رات کا ٹائم تھا تو پھر صبح بچیں جو تھی دوبارہ ان کو لائے گیا ہسپتال اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی ہسپتال کے جو ڈریکٹر ہیں میڈیکل ڈریکٹر جو ہیں ڈکٹر رتاولہ خان ان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ رات کو جو ہیں بچے آگئی ان کا علاج معالجہ کیا گیا تو دوسری مرتبہ صبح کے ٹائم پھر بچیں آگئی تو ٹوٹل جو ہیں تقریباً ڈسٹرگٹر کوارٹر ہسپتال میں جو بچیں لائے گئی تو وہ اٹھالیس بچیں جو تھی ان کو ہسپتال لائے گیا اس طرح مختلف ہسپتال بھی چوز وہاں پر بھی بچوں کو لے کے گئے تھے علاج معالجہ کیلئے لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بچوں کو کس وجہ سے پوائزننگ ہو گئی ہے اور کس چیز سے ان کی صحت جو ہیں یا حالت جو ہیں وہ بگڑ گئی تھی یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ مدرسے کے جانب سے جو ہیں تلبات جو تھے ان کو فوری طبیعی امداد جو ہیں وہ ملنے کے بعد ان کو اپنے گھروں کو منتقل کرنے کا کہا گیا اور ان کو اپنے علاقے میں بیجا گیا تو گزشتہ دین ہم نے پھر دیکھا کہ شمال وزیرستان کے علاقے کے رہنے والے تلبات تھے جو یہاں پر بنوال مرکز اسلامی میں دین کی علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر زیر تعلیم تھی جب وہ اپنے گھروں پہ گئی ہے تو دوبارہ ان کی حالت جو ہیں وہ غیر ہو گئی تھی اور ان کو دوبارہ جو ہیں میرانشاہ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں علاج کے لیے لائے گیا تو اسی سلسلے میں ڈکٹر سہبان جو ہیں جنہوں نے ان تلبات کے سٹول کے نمونے ٹیسک کے لیے لیے تھے اور ٹیسک جو تھے وہ پشاور بیجے گئے تھے تو اس میں ڈکٹر زفر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوا ان سے میں نے بقاعدہ پوچھا ہے کہ ڈکٹر صاحب جو ٹیسٹ کے لیے آپ لوگوں نے نمونے لیے ہیں ان ٹیسٹ کا کیا ریزالٹ آیا ہے لیکن آج تیسرا دین ہے میں مسلسل ان کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ایک تو اسی دن جب مین سٹیم میڈیا جوتی وہ ہسپتال گئی ہے کوریج کے لیے تو ان کو وہاں پر کوریج سے روکا گیا ہے اور یہ ہی بتایا گیا ہمیں کہ جو ہمارے مدیر صاحب جو ہیں یعنی ممبر قومی اسمبلی مولانا صاحب نسیم علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے منعف کیا ہے کہ کوئی بھی میڈیا نمائندہ جو ہیں وہ بچوں کی کوریج نہیں کرے گا نہ کوئی ویڈیو بنائیں جائے گی ہم نے بارہاں ان کو سمجھایا کہ ہم اسی علاقے کے رہنے والے ہیں اسی کلچر کے لوگ ہیں تو ہمیں اپنی روایات کا پتہ ہے جو چھوٹے عمر کی بچے ہیں ہم ان کو کور کر کے ایک میسج ہم دینا چاہتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر اسی دن بہت عجیب و غریب قسم کے پوسٹ چل رہے تھے کہ بچوں کو خوراک میں زہر دیا گیا ہے یعنی مختلف کے ابحام پھلے جا رہے تھے تو ہم یہی کوشش کر رہے تھے مینس ٹیم میڈیا جو ہیں وہ اصل حقائق جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اصل حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جا سکے لیکن ہمیں وہاں پر روک دیا گیا ہے کھورج سے اور ہم مجبوراں جو ہیں ہسپتال سے باہر نکل گئے لیکن اس کے بوجود بھی میں نے بزاتے خود ڈکٹر سے اہبان جوتے ہیں میڈیکل سپرٹرنن جوتا جس ڈکٹر نے سٹول کے نمونے لیئے ٹیسٹ کے لیے ان سے میں نے بقائدہ رابطہ کیا ہے اور بقائدہ میں نے معلومات لینے کی کوشش کی ہیں لیکن تین دین گزر گئے ہیں ابھی تک ختمی ریپورٹ جو ہیں وہ نہیں مل سکا ہے کہ بچوں کی حالت جو ہیں کس وجہ سے غیر ہو گئی تھی اور بچوں کو کیا ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا تھا کہ بقائدہ مولانا سید نصیم علی شاہ کے دو سو کے لگ بگ بچیاں جوتے وہ متاثر ہو جکی تھی تو کیا وجہ بنی مجھے امید ہے کہ ممبر قومی اسمبلی جو ہیں مولانا سید نصیم علی شاہ اور جو مدیر ہے المرکز اسلامی کے وہ خود بھی اس میں اپنی ذاتی دل چھسپی لے کر اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ کس چیز سے اس بچوں کو پائزنگ ہوئی تھی اور کس وجہ سے بچوں کی حالت غیر ہو گئی تھی تو امید ہے اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے جو ہی ہمیں اصل حقائق کا پتہ چلتا ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ لوگ کی حدمت میں حاضر ہوں گے